جی بلکل میں اس وقت مجود ہوں گجرات میں جہاں پر عید قربان قریب آتے ہی روز مرہ کی ضرورتی اشیاء اور خوشک مسالہ جات کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جبکہ خریددار اس حوالے سے شدید پرشاند دکھائی دیتے ہیں یہ منگائی انہی کے زیادہ ہو گئی ہے کہ بندے دا پسننا کوئی گرمی زیادہ ہوئے کوئی پٹرول نل کیمتہ ہو دی ہیں یہ سٹیٹ صاحب تیتے میک میں دے کنٹرول پرائیس آڈیاں دی کوئی ملی بکتنالی لگ دا کم ہوئے ہے تی ایدہ کوئی آکے چیک کرنے ایدے دیڑے ہیں ویچے بندے عوام دا کچومر نکالا جا رہے ہیں جن نے مسالہ جات نے خوشک مسالہ جات نے جیدے ایدتے زیادہ استعمال ہونے نے انہا ساریاں یہ کیمتہ ڈبل ہو گئی ہیں تے ایتے کوئی بندہ پرائیس چیک کرنے لہا نہیں آ رہے ہیں کوئی بندہ ایتے چیک بیلنس نہیں کر رہے ہیں جنہاں جنہاں مانمانی دکان آ رہے ہیں فروٹ ہے تو وہی مہنگ تو مہنگا ہو گیا ہے آر چیز ڈبل ہو گئی ہے آجے اید دو تین دن رن دینے اس تو مزید آجے آر چیز مہنگی ہو گئی ہے ایتو ایک دو دن پہلنا تے چیزیں جڑی ہیں نو بیلکل سمجھ لو ڈبل تو ٹربل چلیاں جانی ہیں لہذا ساڑی یہ ریکویسٹ ہے کہ جڑے ایتے مطلقہ فیسر آنے ہو آکے پرائیس کنٹرول کرن ایتے دن نے بچے انہیں آنکھیں فرمیشہ کردے ہیں انہیں مارے بندے انہیں آنکھیں کتوں پوریاں کرنے فرمیشہ بچیاں دیا ایت قومت نے جینا مشکل بندیاں ناکار سڑیا بیلکل شہریوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال چار گناہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جبکہ لاکہ مسٹیڑ کی ادم دلچسپی کے باعث دکاندار نجائد منافع کما رہے ہیں اور کسی بھی دکاندار نے کوئی بھی ریٹ لسٹ عویزہ نہیں کی اس حوالے سے جب شہریوں نے دکاندار اسے بات کرتے تو تو تور تقرار اور بات بیسو تقرار تک پہنچ جاتی ہے شہریوں نے اس حوالے سے حکومت وقت سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ہر لمحہ ہر خبر شان سے